نجات ویسیکل ہاں سرور اچھا ویسے ماہرہ آپ کیسی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے شکریہ ہاندے اگر تم نہ ہوتی تو ماہرہ کو بتانی کیا ہو جاتا جس طرح تم نے اس کی دوائی لا کر دی میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بول سکتا یوں تو میں اپنے جذبات کا اظہار زیادہ نہیں کر پاتی ہوں مگر تمہاری بہت فکر رہتی ہے مجھے ہاں ایسے ہی ہے اہم بات یہ ہے کہ ماہرہ ٹھیک ہے ویسے میں کوئی بڑے بول تو نہیں بولنا چاہتی ہوں مگر آئیلین اتنی اہم چیز رکھنا کس طرح بھول سکتی ہے سمجھ نہیں پا رہی ہوں امید کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا کبھی سمجھ نہیں آرہا تمہارا شکریہ کیسے ادا کرو جتنا بھی کہوں کم ہوگا اچھا بس اب شرمندہ تو مت کرو آئیلین کیسی ہے آئیلین ٹھیک تو ہے نا وہ بیچاری بہت در گئی تھی کیوں نہ آج ہم سب ملکے کہیں بھار کھانا کھانے چلے مجھے نہیں پتا شاید وہ نہ ہے اسے کچھ کام ہے ہاں تو پھر آج کا کھانا میں بنا لوں گی اور ساسات ماہرہ کو بھی دیکھ لوں گی کیا کہتے ہو ہاں ضرور کیا انویٹڈ ہو میں بھی زہر سی بات ہے تم بھی آوگے اچھا تو بس پھر تیہ ہو گیا آہ روبیٹا کے ساتھ میٹنگیں ہماری ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جلدی جلدی تیاری کر لیتے ہیں مینیو میں کیا کیا ہوگا آوگے تو دیکھ لینا یہ تو ایک سرپرائز ہے میں اب چلتی ہوں مجھے بھی تیاری کر لیتے ہیں خدا حافظ جانان جی کہیے ہاندے صاحبہ روبیٹا سے میٹنگ کے بعد اگر میرا کوئی بھی اپوائنمنٹ ہے تو اسے کیانسل کر دینا روبیٹا صاحب سے میٹنگ کے بعد آج آپ کی کوئی اور میٹنگ نہیں ہے جس سٹور میں جاتی ہوں ان سے کہو کہ مجھے کچھ آئیٹیمز چاہیے میں شاپنگ میں وقت ساہے نہیں کرنا چاہتی ہوں وہ جانتے ہیں مجھے کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی کال کر دیتی ہوں رکنا ذرا نہیں بس ٹھیک ہے اتنا ہی ہاں جی صاحبہ آپ کو وہ دو لاکھ والا معاملہ تو یاد ہے نا آپ اس بارے میں کیا کریں گی کیا میری کوئی مدد چاہیے آپ کو اس مسئلے کو فیل وقت چھوڑ ہی دو آئیلن نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا صحیح کہا آپ نے تو ہمیں شکار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر شکار خود اپنی جال میں پھنس گیا ہو جی یہ بات تو ہے آئیلن نجات سے ملنے آئی ہو تم کیا ہاں مگر مجھے تم سے بھی بات کرنی ہے اگر تم فری ہو تو ٹھیک ہے میری آفیس میں جلتے ہیں کیا تم بس مجھے دو منٹ دے سکتی ہو اس وقت اتنی مصروفیت کی وجہ سے جو کام مجھے کرنے وہ مھول نہ جاؤ ہاں ضرور میں انتظار کرلوں گی مجھے ماف کرنا مصروفیت زیادہ ہے ہم اب ٹھیک ہے کیا بتاؤں میں تمہیں تمہاری طرح سکون کی زندگی چاہتی ہوں میں بھی مگر تم خود ہی دیکھ لو کتنا کام کرنا پڑتا ہے ہاں اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گی تمہارا ویسے اس واقعے کے بعد سے تمہیں یہاں دیکھنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بلکل بھی اس عزاز کی وجہ جاننا چاہوں گی پیٹھو تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہتی تھی ماہرہ کی جان بچانے کیلئے نہیں شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت نہیں تم سے تو میں ابھی ہی ملی ہوں مگر ماہرہ کو میں اس کی بچپن سے جانتی ہوں میرے لئے وہ حیمیت رکھتی ہے اور نجات کیلئے بھی ہم وہ تو جانتی ہوں میں اس دن میں نے جو کچھ بھی کہا اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں ماہرہ اور نجات تمہارے لئے کتنے اہم ہیں سمجھ آ گیا مجھے اور کوئی گھر والا ہی ایسا کر سکتا ہے ویسے تم نے اس دن کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا ہاں میں ماہرہ اور نجات کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں مگر بات یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ دکھ کوئی پہنچاتا ہے تو وہ فیملی ہوتی ہے ہاں صحیح کہا اس سارے معاملے میں خود کو کسوروار سمجھتی ہوں میں ہاں تک تمہیں سمجھنا بھی چاہیے تم نے سوچا ہے اگر اس دن میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ نہ سوچا ہو زندگی بھی بہت ہی عجیب ہے ہر موڑ پر ایک نیا سبق سکھاتی ہے ہمیں اچھا تو تم معافی مانگنے آئے ہو مجھ سے ہاں انٹریسٹنگ ہیلو میڈم میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں مجھے نجات صاحب سے ملنا ہے کیا آپ نے اپوائنمنٹ لیا ہے وہ دراصل ہم ساتھ کام کرنے والے ہیں تو مجھے اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں جا سکتا ہوں کیا اپنا آئی ڈی کارٹ دکھائیں یہ لیجی آئیشہ جی نجات صاحب یہ گاڑی میں رکھوا دو جی ٹھیک ہے کیا تم تیار ہو ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاندے کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں ہے جلدی کرو دیر ہو رہی ہے یہاں پہلی دفع آئی ہو کیا کافی پینہ پسند کروگی نہیں پھر کبھی میں نے پریشاند تو نہیں کیا نا ایلن بات کر سکتے ہیں کیا ہم ٹھیک ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے آہاں جانتی ہو کیا ہوا کیا تم نہیں آ رہی ہو کیا ہم یہیں بات نہیں کر سکتے بجہ بہت گرمی ہے بہت یہاں بہت سارے لوگ ہیں باہر چل کر بات کرتے ہیں ہم یہی پر بات کر لیتے ہیں نا باہر جانے کی کیا ضرورت ہے باہر جا کر بات کیوں کریں اتنا عجیب کیوں پر تاہو کر رہی ہو کیا آپ کے روم میں جا کر بات نہیں کر سکتے ہم لوگ رفت بھائی ارے برجو کیسے ہو میں ٹھیک تم کیسے ہو میں بھی ٹھیک اب تم یہاں کام کرتی ہو کیا ہاتھ چھوڑوگی میرا آہ ہاں ساری ہو کیا گیا ہے تمہیں اتنا عجیب بڑھتا ہو کیوں کر رہی ہو اس میں اتنا عجیب کیا ہے اندر بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہی تھی بس ہاندے کے آفیس میں کیا کر رہی تھی تم اصل میں یہاں آئی ہی کیوں ہو تم دراصل میں آپ سے بات کرنے آئی تھی یہاں لیکن یہاں ہاندے کو دیکھا تو سوچا اس کا بھی شکریہ ادھا کر دوں تو بس اس کا شکریہ ادھا کر رہی تھی میں مجھے لگتا ہے میں ٹھیک سے اپنی بات تمہیں سمجھا نہیں سکا کل میں نے تمہیں ان عورتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا لیکن آج میں سنجیدہ ہوں مجھے اس طرح کسی کا زبردستی آنا پسند نہیں تو اس طرح آنا بند کر دو پریشان کر رہی ہے تمہاری موجودگی میرا مقصد آپ کو یہاں پر آ کر پریشان کرنا بلکل نہیں تھا یہ سمیں ماہرہ کے لئے کر رہی ہوں دیکھا نہیں تھا وہ کتنی خوش تھی اور میں کیا کہتی کہہ دو کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے یا تم بہت مصروف ہو کچھ بھی کہہ سکتی ہو تم اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا ہو گئی بات ختم نہیں اب کیا کہنا ہے سونا سن رہا ہوں کیا ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہاں اب وہ رقم میں قبول نہیں کر سکتی میں واپس کرنا چاہتی ہوں اسے مجھے پیسوں والے معاملے میں مجھ گھسیٹو تم اور ہیری آپس میں حل کر لو اسے ایسے نہیں ہو سکتا بجا یعنی نہیں کر سکتے اسے حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کیسے سمجھاؤں میں مطلب پیسے خرچ ہو گئے خرچ کر دیئے اتنی بڑی رقم دو دن میں ختم کر دی نہیں ایک دن میں آئے اور چلے گئے ہاں اب سمجھ آئے کہ دو دن سے میرے اردگد مندلانے کا کیا مقصد ہے کیا اصل میں تو تم پیسوں کی پیچھے پاگل ہو اور مجھ سے کہتی ہو کہ میں ماہرہ کی وجہ سے پریشان ہوں کیا لگا تھا کہ ایفریقہ کے بارے میں بتا کر فیصلہ بدل دوگی میرا یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بات کا اس سے کیا تعلق یہ سب میں نے ماہرہ کیلئے کیا ہے پیسوں کیلئے نہیں کیا آپ کو مجھ پہ بلکل بھروسہ نہیں ہے نجات صاحب کیا تیار ہو تم لوگ ہاں بلکل ایلن نہیں چل رہی کیا اسے کسی کام سے جانا ہے میں یہاں نجات صاحب سے ملنے آیا تھا اس شوٹنگ کے بارے میں جو وہ کیفے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ تو اس وقت ہماری بات نہیں بن سکی لیکن اب وہاں پر شوٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اب ہم نے کیفے بچا لیا ہے اس طرح ہماری بھی تھوڑی کمائی ہو جائے گی کیا تم نجات صاحب سے میٹنگ کروا سکتی ہو میری نجات صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چلے گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے اب تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے تمہاری ملاقات نہیں ہو پائے گی ان سے اچھا تو پھر ان کی سیکریٹری کدھر ہے میں کل کا اپائیمنٹ لے دیتا ہوں ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کیوں نہ میں تمہاری اپائیمنٹ خود فکس کر دوں اور پھر تمہیں بتا دوں گی ٹھیک ہے ہاں تو ٹھیک ہے ہم ساتھ ہی ہیں چلو اپائیمنٹ لیتے ہیں لیکن رفت بھائی ابھی لنچ ٹائم ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے ایک کپ چاہی ہی پلا دوں مجھے ٹھیک ہے اتنا دور سے آئے ہوں تھک گیا ہوں تھوڑا سا اور بتاؤ کام کیسے چل رہے تمہارا بھائی چلا چاہتا مجھے پتا دینا ہیلو میرا نام رفت ہے ہیلو وہ نجات صاحب ہمارے کیفے میں شوٹنگ کرنا چاہ رہے تھے تو اسی سلسلے میں مجھے ان سے ملنا ہے کیا آپ میری میٹنگ ان سے کروا سکتی ہیں وہ دراصل آج تو ایسا ہونا ممکن نہیں آپ پھر ایک کام کریں مجھے کل کا اپوائمنٹ دے دیں ان کا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاتی ہوں رفت بھائی ریجو صاحبہ مافی چاہتی ہوں کہ آپ انہیں جانتی ہیں رفت بھائی محلے دار پڑوسی ہے میرے ہاں ہاں یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے میری بہنوں کی اچھی دوست ہیں مافی چاہتی ہوں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں کل کی میٹنگ فکس کر دیتی ہوں آپ کی زبردست یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی ہے کیا تو پہر میں ٹھیک رہے گی میٹنگ ہاں ویسے دو بجے تک ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر چلو آج ہو میں تمہیں باہر تک چھوڑ کے آتی خدا آفیس شکریہ تمہارا کیا ہے مجھے ویسے یہ بہت پاسند آیا ہے ہاں ہم بھی ایسا ہی خریدیں گے بلکل ایسا ہی خریدیں گے ہاں ہاں بلکل خریدیں گے ہمیں سے ہم باہر جا رہے ہیں تم لف والی سائٹ سے باہر نکل جانا بھائی بس تمہاری ہی کمی تھی آفی چاہتی ہوں میں کیا سب کے ساتھ ایسی طرح ٹک راتی ہو یا میری خوش نصیب یہ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیا آپ نجات صاحب کے ساتھ نہیں گئے میں یہاں کچھ بھول گیا تھا وہی لینے کے لیے آیا ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہے میں بس تھوڑی دیر میں نکل ہی رہی تھی چلو چھوڑ دیتا ہوں نہیں رہنے دیجئے بہت شکریہ میں چلی جاؤں گی جب سے واپس آئی ہو ہماری ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہو سکی اس بہانے بات بھی ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے پھر رکو ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا وہاں پر لیکن میں نے دیکھا تھا تم بہت ڈر گئی تھی ایسا تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے کیا آپ کو سچ میں ایسا لگتا ہے ہاں ہاں ایک آپ ہی ہیں جو ایسا سوچتے ہیں ماہرہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہی بات سب سے زیادہ اہم ہاں سچ ہے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے مگر نجات صاحب مجھ سے بہت ناراض ہیں وہ مجھے کبھی میں معاف نہیں کریں گے لگتا ہے لڑائی ہوئے تم دونوں کی تمہیں دیکھ کے یہ تو واضح ہو رہا ہے لیکن وہ تمہیں معاف کرتے کا مجھے یقین ہے کیا سچ میں بہت سال تم سے الگ رہا ہے وہ اگر وہ چاہتا تو دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی تمہیں داخل نہ ہونے دیتا وہ ایک صاف دل انسان ہے تو اس لیے وہ تمہیں سمجھ جائے گا کہ تم بھی دری ہوئی تھی امید ہے کہ ایسا ہی ہو ہی ہلو مائی فرینڈ ہاں وہ میٹنگ کہا پر ہے یہاں کے ایک مشہور ہوتیل ایوانٹ میں ہاں وہ تو پتا ہے مجھے روبرٹو نو سے ہی خوزی لانتانو دل کنوینیو نو پروکپارے چیو آیتے رہو ہے بہن ہے اوکی گراتیے پوہی پرندر اون تاکسی چی گواردو سو بیٹو پاس سمی تاسیسٹا پر فور ہے ہم پالا رہو کللوی سی نو پریزو آہ بھائی یہ جو ہمارے دوست ہیں انہیں آپ لیویند کے سب سے بڑے ہوتیل پہ چھوڑ دیں کیا آپ کو اس ہوتیل کا پتا ہے جی جی بلکل اگر آپ تینکی سٹریٹ سے جائیں گے تو سیدھا اسی ہوتیل پہ پہنچیں گے وہ جو بڑا سا ہوتیل ہے ہاں ہاں بلکل بلکل جی ٹھیک ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ have a nice day اسطنبول سے اتنے عرصے دور رہنے کے باوجود بھی تمہیں یہاں کے رستی یاد ہیں میری یاد داشت بہت اچھی ہے ہاں تو یاد داشت کمال کی پائی ہے تم نے آلہ ویسے میں نے ایک ٹرانسلیٹر کا انتظام تو کڑ لیا تھا لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اب میٹنگ کیسے ہوگی ہماری آئیلن اگر تم مصروف نہیں ہو تو کیا میٹنگ میں ہماری مدد کر سکتی ہو بہت شکریہ اگر تم میری بات مالو تو نجات آئیلن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تمہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو ظاہر ہے وہ ایک ماں کی ذمہ داری اسے بلکل ناواقف ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اڑھا سکتی آفیس میں اس کا چہرہ دیکھا تھا کیسے پیلا پڑ گیا تھا افسوس ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے ہلو شکر ہے کہ ہماری مدد کے لیے یہاں آئیلن موجود ہے ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے ٹرانسلیٹر کا کوئی اتاپتہ نہیں وہ بہت گھبرا گیا تھا اور رو رہا تھا میرے سامنے یہ تو آئیلن کے مہربانی کیا اس نے بچا لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی جان تھوڑی بچا ہی کیا اس کی جگہ اور کوئی نہیں مل سکتا تھا اتنے کم وقت میں تو کوئی بھی نہیں مل سکتا تھا سمجھ گیا کیا ہم بات کر سکتے ہیں دو منٹ ہاں کیوں نہیں آئیلن روبرٹو روبرٹو کیا ہم یہاں بیٹھے جلدی کیا ہے بات میں بات نہیں کر سکتے کیا ہمیں ابھی بات کرنی ہے تو کیا تم ڈاکٹر کی پاس گئی تھی ابھی تک تو نہیں ہو سکتا ہے تمہارے امی بابا الگ نہ ہو رہے ہو اگر وہ لوگ الگ ہو گئے تو تم نے میرا مزاک اڑاؤ گے نا نہیں اڑھائیں گے مزا ہو سکتا ہے تمہیں کسی اور مسئلے کی لیے جا رہے ہوں اور تم نے غلط سمجھ دیا ہو ماہرہ پریشان مت ہو اگر وہ الگ ہو رہے ہوتے تو اس کا ہنٹ ہوتا کیسا ہنٹ مجھے بتاؤگے تمہاری امی تمہارے بابا کو چھوڑ کر چلی جاتی اوہ اچھا اور پھر پھر تمہارے بابا کسی اور عورت کے ساتھ نظر آتے ہو سکتا ہے وہ عورت تمہارے بابا کے کام کی جگہ کام کرتی ہوں کام کی جگہ واقعی میں وہ عورت جب بھی تم سے ملنے آتی تمہارے لیے کھلونے لاتی اور بہت پیار کرتی اور جب تم ڈاکٹر کے پاس ہوتی اور وہاں کھیل رہی ہوتی نا تب وہ تمہیں بتاتے کہ وہ الگ ہو رہے ہیں مجھے سب ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا ہے اور کچھ نہیں کا مجھے تمہیں انہیں ابھی سے روکنا ہوگا اگر تم چاہو تو میں اس پاملے میں تمہاری مدد کر سپتا ہوں ٹھیک ہے بہ بین ہے فردوے جورنی فور اے مونالت رو پروبہ پہری موڈیلی اکوردو یہ بہت خوش ہے اس بات سے آئیلنڈ کو ساتھ لاکر میں نے کتنا اچھا کیا کتنا کام آ رہی ہے ہمارے ہاں سرکان بلکل بہت اچھا کام کیا تم نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شوٹ اسی جگہ پر ہوگی اسے بتاؤ کہ یہ جگہ شوٹ کے لیے نہیں مل سکتی ہم اس طرح کی کوئی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا یہ گلاس پہ لے جا سکتی ہوں جی جی بلکل مت پی نہ کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے میں جانتا ہوں ہواس کھو بیٹھ ہوگی اپنے آئے چھوکا کے پروبلیمہ نو نو نیجات نو مولے کی ویو بیولا کوئی میری تورکی سنو جی روزی کو میں نوئی ہے ہی 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 ایسی کیا بات ہو رہی ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی اس لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکیش مرد بہت جلدی جیلیس ہو جاتے ہیں برا رجون ہے تو تی سرے برو جی روزی کو مولے کو زی بیلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی بھی آپ کی طرح خوبصورت بیوی ہوتی تو یہ بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں نہیں نیجات کا جریسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اندر یہ اندر چلنا بہت برا ثابت ہوتا ہے سچ کہوں تو میں بھی تھوڑا بہت جیلیس ہو جاتے ہوں میں چاہتے ہوں میرے چاہنے والے میرے ساتھ اور میری قریبی لیکن ایسا ظاہر تو نہیں کرتی ہو شاید اپنوں کے ساتھ رہنے کی یہ خواہش نہیں ہے تمہاری تو کیا آپ ہم چلیں یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم سمجھ سکیں انہوں نے مجھے جوب افر کی ہے ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ایسی بات نہیں ہے بتائیں میں کیا کرتی مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں انہوں نے مجھے جو آفر دے کیا میں اس کے لئے انکار کرتے تھی اگر تم اس آدمی کے حوصلہ افضائی نہ کرتی اور اس کی ہر بات پر نہ ہستی تو اس کی جررت بھی نہ ہوتی تمہیں پیشکش کرنے کی میں نے اس کے ساتھ بلکل نارمل طریقے سے بات کی تھی اللہ اللہ اس کی پیشکش قبول مت کرنا دیکھو میں جتنا تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اتنا ہی میری زندگی میں گھسے چلی آ رہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں کر رہی ہو بالکل میں کچھ نہیں کر رہی بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں ضرورت نہیں کتنی دفعہ سمجھانا پڑے گا کہ تمہاری مدد نہیں چاہیے مجھے اٹیلین زبان میں کہوں اب میں اٹیلین تو آتی نہیں آپ کو مشکل ہو جائیے آپ کے لئے کل میں افریقہ کے بارے میں دلچسپ کہانیاں سنانے والی ہوں چاہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں یہ کہانیاں تم نے سکول میں نہیں سنانی پتا ہے نا تمہیں وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ یہ کہانیاں سنانے والے گھر پر ہوتے ہاں یعنی یہ کہانیاں مجھے آپ کے گھر پر سنانی ہیں اچھی بات ہے چلیں ٹھیک ہے دروازہ کھولے یہ کھل نہیں رہا مجھ سے نجات صاحب دروازہ کھولے پیس نجات صاحب آہ یہ کیا بطم ایزی ہے نجات صاحب یہ اچھا نہیں کر رہے آپ چلے گئے اچھی بات میں ہے یہ پھر تمہارے بابا کسی اور عورت کے ساتھ نظر آتے ہو سکتا ہے وہ عورت تمہارے بابا کے کام کی جگہ کام کرتی ہوں ہلو گیلو شکریہ تمہارا ماہرہ تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی بہت اب کیسی ہو ٹھیک دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں وہ عورت جب بھی تم سے ملنے آتی تمہارے لیے کھلانے لاتی اور بہت پیار کرتی مجھے یہ گفت نہیں چاہیے ہاندے خوش آمدی تم جلدی آ گئی میں نے سوچا کھانا بنانے کی تیاری میں جلدی کر لیتی ہوں اچھا کیا چلو آجو کچن میں میں آپ کے ساتھ چلوں گی تم کچن میں کیا کرو گی بور ہو جاؤ گی میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی بابا آپ کو پتہ ہے کل ہم نے گارڈن میں مل کر کھیلا بہت مزا آیا اور ساتھ میں مل کر ہم نے جوز بنایا اور کھانا بھی کھایا سمجھ گیا مائرہ آپ کتنا رہ گے بس تھوڑا سائی چلو تم ہیدھا رہو سرہ کہا تھا نا کہ یہاں کھڑے رہنا خطرناک ہوگا نہیں بابا کیا نہیں ہیری ہیری ہاں اسے باہر گارڈن میں لے کر جاؤ چلو آجو شاباش ہم چل کر میش دیکھتے ہیں مجھے میش نہیں دیکھنا مجھے کھانا بنانا ہے نیچے اتاریں مجھے نیچے اتاریں چھوڑے مائرہ چلو جاؤ شاباش چلو پھر میش کھلتے ہیں نہیں ہاں آج دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے یہ لڑکی بھی بہت زدی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا کرو اس کا سونا سب ٹھیک تو ہے نا سچ میں آپ بہت تھک چکی ہوں میں اس وقت پیسو کی بارے میں کوئی بات ہوئی ہاں تھوڑی بات ہوئی ہے یہ کیا سیدھی طریقے سے بتاؤ کہ بات ہوئی ہے یا نہیں فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ارے آپ پا چھوڑیں یہ سب ابھی مجھے افریقہ کے بارے میں بہت ساری معلومات اکھٹا کرنی ہے کیا آپ میری مدد کریں گی پلیز تمہارا فیصلہ نہیں بدلے گا ہر کام تم نے آخری وقت پہ چھوڑا ہوا ہے ایسا بچپن میں ہوا کرتی تھی تم کیا کروں پھر السلام علیکم بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑے بابا آپ بتائے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کل میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے ہیے ہمیں بھی بتاؤ کس کے ساتھ ہے تمہاری میٹنگ نجات صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے میری آپ جانتی بھی ہے نجات صاحب کو یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے کیفے میں شوٹنگ کرنا چاہتے تھے ہاں کیا مطلب اس کا کل میں نجات صاحب سے میٹنگ کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ہم نے کیفے کو بچا لیا ہے اور اب آپ یہاں شوٹنگ کر سکتے ہیں شکریہ بڑھ جگا کہ اس نے میرا ایک کام آسان کیا ہے اب بس ہمیں کل کا انتظار کرنا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا بہت شکریہ بابا میں آپ کو ایک بات بتانا تو بھولی گئی میں نے نجات صاحب کے آفیس میں دیکھا تھا صبح بھائی کو ہو گیا کام بلکل آپ اب کیا کریں ہاں وہ آگے ہاں کیا ہوا ہاں یہاں بتاتی ہوں ابھی ہوا کیا ہے کیا بھائی کی اپوائنٹ میں نجات صاحب کی ساتھ تم نے فکس کروائی ہے ہاں یہ میں نے کیا ہے رفت بھائی کو مدد چاہیے تھی اور میں نے کرتی اس میں کیا غلط کیا میں نے لگتا ہے تم ہم سے مزاگ کر رہی ہو ایسا ہی ہے نا سانیہ کیا بیوکوف ہوں میں آئیشہ سے کہہ دیا وہ اپوائنٹمنٹ کینسز شکر ہے میں نے اسے کہا ہے کہ رفت بھائی ایک پاگل انسان ہے کیفے ہاؤس کا مالک سمجھتا ہے خود کو ہائی آفس کیا لینے آیا تھا اور ایسی کیا بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہو بتا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات ہیلو کینسل ہو گئی اچھا اچھا تو پھر یہ باتا ہے کہ میں نجات صاحب سے کیسے میٹنگ کر سکوں گا بات میں کل بیزی ہے وہ اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا میں ذرا دیکھو تو اس نجات صاحب کو چھوٹی سی میٹنگ تھی مجھے یہ آدمی ویسے کبھی پسند نہیں آیا آرٹسٹ کہیں گا اب تم ہی بتاؤ کیا یہ اچھی عرکت کی ہے انہوں نے پہلے خود ہی اپوائیمنٹ دیا پھر منع کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود رابطہ کریں گے رفت بھائی ہو سکتا ہے انہیں کوئی اور کام ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اس ماملے کی تہ تک جاؤں گا کل صبح میں ان کی کمپنی جاؤں گا اور نجات صاحب کے آفیس کے باہر کھڑا رہوں گا میں وہاں سے ہلوں گا بھی نہیں جب تک نجات صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو جاتی اچھا چلو مجھے ابھی کام ہے مجھے ابھی جانا ہوگا ٹھیک ہے کیا سوچ رہیو کھڑے ہوگا چلو جلدی پھینکو کیا پتا امی کام ختم کر کے جلدی واپس آجے جب تک ہم امی کا انتظار کر لیتے ہیں انہوں نے کہا تو تھا کہ وہ مصروفے نہیں آ سکتی اگر امی یہاں پہ موجود ہوتی تو ہاندھے انٹی اپنے گھر پہ ہوتی چلو تیار ہو جاؤ بہت مزیگا بنا ہے جلدی سا جاؤ ماہرہ کب سے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا آپ انتظار کریں میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں ہیلو آنٹی کیا میں ابھی کریم سے بات کر سکتی ہوں ہیلو کریم مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں خود بھی اس میٹنگ میں نجات صاحب کے ساتھ جانا نہیں جا رہی تھی اور اگر تمہارا باس مجھے کول نہ کرتا تو میں کبھی نہیں جا دی وہاں پر لیکن اچھا ہی ہوا میں چلی گئی میں نہ جاتی تو میٹنگ نہ ہو پاتی ہاں وہ جو ہاندھے ہے نا اسے دلچسپی ہے نجات صاحب یہ تم کیا کہہ رہی ہو اگر تم آفیس میں پھیلنے والی افوائیں سن لو تو تم حیران ہو جاؤ گی مجھے بھی ایسی افوائیں سنائے کروں میں تو سارا دن بور ہو جاتی ہوں یہی گوہسپ ہوتی رہتی ہے ویسے بات چھپانے کو کچھ نہیں ہے ہر بات واضح ہے ہاندھے نجات صاحب سے محبت کرتی ہے ویسے وہ حسین تو ہے اور اس کا پہننا اور نہ کسی موڈل سے کم نہیں ہے آج کھانے پہ نجات صاحب کے گھر جا رہی ہے تمہیں کیسے پتا چلائیے گوہسپ گروپ ہے اس میں جانان نے بتایا ہاں تو کیا وہ کیلے جان رہے ڈینر پر انہوں نے مجھے نہیں بتا رہا اس بارے میں اس لیے پوچھ رہی تھی میں تمہیں کی بتائے گا دیکھو تو ذرا ایسے برجو بیٹا ارے بھائی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بابا بس باتیں کر رہے ہیں ہیلو سونا صاحبہ آپ کو اس وقت پریشان کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں میں آپ کے کیفے کے قریب سے گزر رہی تھی کیا آپ یہیں کہیں قریب میں ہیں اگر آپ وہ جگہ خریدنا چاہتی ہوں تو میں آ جاتی ہوں بات کرنے اس جگہ کے مالک سے بات ہو گئی ہے میری ہاں تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا یہاں تک کہ آدھے پیسو پر بھی مان گئی ہے وہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے وہ جگہ کتنی اہام ہے آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں نہیں اب اس شاپے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری طرف سے ان کا شکریہ آدھا کر دیں گی لیکن اس بارے میں ضرور سوچے گا ایک دفعہ اگر آپ کا ارادہ بدل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی بہت شکریہ بسے کونسا ارادہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے بابا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ انہوں نے اب تک یہ شاپ کسی کو قرائے پر نہیں دی ہاں لیکن اچانک ہی وہ مجھے دینے کیلئے تیار ہو گئی اگر آپ ضرورت نہیں کوئی فائدہ نہیں تم نے واپس نہ آنے کا وعدہ کیا تھا اگر میری بچوں پر تمہارا سایا بھی پڑا تو سایا بھی پڑا تو خیریہ تو ہے شوکت خود سے کیا باتیں کر رہے ہو کچھ نہیں اکرم بس ایسے ہی ہے بس ٹھیک ہوں تم کہتا تو ٹھیک ہے چلو آجا ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے بس میں تھوڑی دیر میں آتا ٹھیک ہے اوہ سارکر انکر اوہ میری جان مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ادھر آن بہت شیر آرتی ہو گئی یہی تو خوش آمدیت بہت شکریہ تم تو دن بہ دن پیاری ہوتی جا رہی ہو کیا بات ہے ماہرہ شکر ہے تم آگائے کوئی ایک دین ایسا بتاؤ جس پہ تم وقت پر آئے ہو چلو بات آت ہو گیا نا ہیری چلو جلدی کرو آ رہو آ رہو خوشبو تو بہت مزی کی آ رہی ہے کیا کیا بنایا ہے تم لوگوں نے بس دیکھ لو میرا کمال سیلڈ دو کیا آئیلین واقعی ہے میں جوائن نہیں کرے گی تمہیں باتایا تو تھا کہ اسے ضروری کام ہے مجھے لگا کھانے کا پروگرام بنا ہے تو وہ بھی ہوگی ضرور یہاں نہیں اس نے سننے سے پہلے ہی منہ کر دیا تھا کہہ رہی تھی مجھے کام ہے ہیلو آہ کریم خوش آمدید تم آگئے حیریت ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا مجھے نہیں معلوم خوش آمدید بہت شکریہ کیا کچھ ہوا ہے ارے نہیں نہیں اصل میں کریم اور ماہرہ آج ساتھ مل کر ہومورک کریں گے اچھا واقعی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا ہومورک کرنا باقی ہے ہاں کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا نہیں میں تھوڑی دیر میں کاریم کو لینے آؤں گی جلدی سے ہومورک کر لیں جی جی ہم جلدی سے ختم کر لیں گے آجو کاریم چلو ٹھیک ہے چلو جلدی بھاگو مت بھاگو مت آرام سے کیا تم لے کر آیو ہاں لے آیا آجو میں بھی اس ہاندے آنٹی کو مزا چکھانا چاہتی ہوں کہ میرے بابا اور امی کی بیچ میں آنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو آسانی سے کھل رہی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے